عوض باللہ من الشیطان و بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قلاس سیون سبجکٹ کروں ٹاپک جلتا ہے آج قسمی کے دل پر باغ آت مسلسل پیج نمبر ون ار ایٹ پر پڑھنا ہے رکھو ناظر پیج شالی مار باغ سے کچھ ہی پیستے پر نشاد باغ کے نام سے مغل دور حکومت کی ایک یا اور یادگار ہے یہ باغ نور جہاں کے بائی عاشق خان نے چودہ سو سونہ سچ چونتیس سیسو میں بنوایا روایت ہے کہ اس کے بارہ طبقے تھے لیکن موجود اس صورت میں یہ دس طبقوں پر مشتمل ہیں باغ کے بیچوں بیچ طالب ہیں جن سے تین فرچوڑی نہر لکھا دی ہیں نشاد باغ کے بالائی طبقے میں ایک بارہ دری ہے جہاں سے باغ کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں کئی قادعور سایدہ چنا ہیں نہر کے دونوں طرف جو روشیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ سرو اس طرح کتار میں کھڑے ہیں جیسے سیہوں کا استعبال کرتے ہیں اس کے علاوہ دونوں طرف رنگ برنگ پھونوں کی کیاریاں نشاد باغ میں صبح کا منظر قابل دید ہوتا ہے جب جھیل ڈال کے لہنوں کے پھلکوری پرندو کی چہ چہاک دل کو سکون اور ذہن کو تازگی بخشتی ہے پرانے زمانے میں باغ میں چرہ گاہوں کے لیے مٹی کے لیے استعمال ہوتے تھی لیکن آپ اس کے لیے بچھتی کی کم کم کا انتظام ہے دیکھو بجھو شالی مار باغ سے کچھی فیصلے پر نشاد باغ کے نام سے مغل دوری حکومت کی ایک اور یادگار ہے شالی مار باغ جو ہے اس کے آگے کچھی فیصلے پر نشاد باغ کے نام سے مغل دوری حکومت کی ایک اور یادگار یہ باغ نور جہاں کے باغی آصف خان نے سولہ سو چونتیس سو میں بنایا یہ باغ کس نے بنایا آصف خان نے جو نور جہاں کے باغی تھے آصف خان سولہ سو چونتیس میں بنایا روایت ہے کہ اس کے بارہ طبقے تھے اس کے روایت کے مطابق بولتے تھے کہ اس کے بارہ طبقے تھے لیکن موجودہ صورت میں یہ دس طبقوں پر مستمع ہیں مگر موجودہ صورت حالیٰ اس کی اب وہ دس طبقوں پر مستمع ہیں باگ کے بیچوں بیچ طالب ہیں باگ میں جو بیچوں بیچ یعنی بیچ میں ایک طالب ہے جن سے تین foot چوڑی نہر نکل دی ہے وہاں سے ایک نہر نکل دی ہے جو تین foot ہے نشاط باغ کے بالائی طبقے میں ایک بارہ دری ہے نشاط باغ جو ہے اس کے بالائی طبقے میں اوپری طبقے میں ایک بارہ دری ہو گیا جہاں سے باغ کا پورا منظر دیکھنے کو میرتا ہے وہاں سے باغ کا پورا مندر جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے یہاں کئی کاد آور سایہ دار چنار ہے وہاں اس نشاط باغ میں کاد آور بڑے سایہ دار چنار ہیں نہر کے دونوں طرف جو روشے ہیں ان کے ساتھ ساتھ سرو اس طرح قطع میں کھڑے ہیں جیسے سیاہوں کا استقبال کرتے ہیں اس کے علاوہ دونوں طرف رنگ برنگ پوروں کی کیاریاں دونوں طرف کیا ہیں رنگ برنگ پوروں کی کیاریاں نشاط باغ میں صبح کا مندر قابل جید ہوتا ہے نشاط باغ میں صبح کا مندر قابل جید ہوتا ہے جب دل کی لہنے سے ہلکورے اور پارندگ کی جہ چہاں دل کو سکون اس دل کو تازگی بکچتی ای کیا ہوتا ہے جنบ کیل ساتھ سکون اس دل سے زہن کو تازگی بکچتی ای پرانہ زمانے میں شراغال کے لیے مٹی کے دیئے استعمال ہوتا تھے پرانہ زمانے میں چراغال کے لیے مٹی کے دیئے استعمال ہوتے تھے لیکن اب اس کے لیے بجدی کے لیے کم کو بکر دیزوں آب بجدی کے لیے آپ اس پرانے زمانے کے دی جو جلدے تھے آپ وہ نہیں رہی آپ اس زمانے کے اس زمانے میں بی جی کا اندزام ہے بس رمانہ تک